سچ ساحس سروکار نقسلیوں سے مطبیڑ آئی جی بستر کے مطبیڑ کی دی جن کری سورت پرد میں ملا ایک اور ہاتھی کا شعب بن ویوار کی ٹیم جارچ میں جھٹی ایم آئی سی سدس کے نگم کاریلے میں گز کر کیا ہنگامہ اوپا بیانتہ کو دی گئی دھمکین نگم افسروں نے تھانے میں کی شکریت نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹیوی میں ہوں منیش بھولوریہ شروعات کرتے ہیں چھتیس ہل کی خبروں سے کوریا کے ویکنٹ پور میں بیزلی بل وردی کے ویرود میں باجیموں کارکرتاؤں نے نیترت میں بیزلی ویوا کے کاریلے کا گیراو کیا ہے تو وہیں بیزلی ویوا کے ادھکاری جائی کشف چندر کے ہاتھوں راج اپال کے نام کیا پانسو اپا گیا بتا دیں کہ بیزلی بل ہاف کا وعدہ کرنے والی سرکار کو گھیڑنے کا کام باجیموں کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ بیزلی بل ہاف تو دور کی بات ہے بلکہ بیزلی بل دوگنے کو منمانہ طریقے سے وصولہ جا سکتا ہے سکوریا جیلا ہمارا جو یوا مورچہ کے ہمارے ساتھی ہیں سبھی ان کے دوارہ جو بیزلی کٹاؤتی اور یہ بیہتہ آسا بیزلی بل جو بیزلی بل ویدھی کے کاریلے جہاں پر کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کا جو بیزلی بل ہے ایک بلپ دو بلپ ان کے دس یار روپہ سے لے کے ستر ستر اسی ایسی ہیار روپہ تک بیزلی بلا رہے ہیں اور سبھی بیزلی بھوکتاؤ کو جو سرچھا نیدھی کے نام پر کسی کو دو ہیار کسی کو پانچ ہیار کسی کو دس یار اور یہ پرتی ورس لیا جاتا ہے اور اس کا کبھی کوئی حساب لے دیا جاتا ہے بیزلی آفیس میں جو ادی بھار لیا جاتا ہے کمپانی کی نیمانو سال سال بھر میں ایک بار ایس ڈی روائس کے جاتا ہے ایس ڈی اس لئے روائس کے جاتا ہے کسی کا کنجمشن ہر سال فکس نہیں رہتا ہے کنجمشن یار وائس یا پھر منت وائس اپیوک ہساپ سے کھریلو کنجیمار ہو یا بیب سائی کنجیمار ہو اپنا اپیوک ہساپ سے کنجمشن پر ایر بڑھتا جاتا ہے منہندگڑ میں بلاغ کانگریس مہیلہ گرامیل عدیق سجتہ داس کے پتی پر دھابے میں شراب بیچنے کا عروف لگایا گیا ہے بتا دیں کہ مہیلہ نیتی سوچترہ نے کہا کہ سب بند کر دیں گے شراب بیچنا تو ہم بھی شراب بیچنا بند کر دیں گے اسی ویوادت بیان پر بھاچپا مہیلہ پددکاری نے کارکرتاؤں کے ساتھ شراب کی بوتل لے کر جمکرنا ربازی کی ساتھی منہندگڑ ویدھائیق ڈاکٹر ویجی جسوال کے نام کو بھی لے کر ہاتھ میں ہائے ہائے مردہ بات کے نعرے لگائے گئے اس دوران موقع پر منہندگڑ پولیس کا بل بھی تنات رہا 36 گھڑ سرکار نے چناؤ کے پہلے اپنے ہاتھ میں گنگا جل کی سوگن لے کر انہوں نے قسم کھایا تھا کہ وہ پونڈ نروپ سے سراب بندی کریں گے آج چار سال ان کے ساسن کال ستہ کو ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی سراب بندی جو ہے وہ نہیں کر پائے ہیں اور اس کے ویروت میں ہم سبھی یہاں پہ ویروت پردرسن کر رہے ہیں اور آگے بھی اسی طرح کے جو اندولانے وہ جاری رہے گا رائگر جلے کے لیلونگا وکاز کھنڈ میں ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں گرام پنچائد بھکورہ میں پی ڈی ایس میں گرامینوں کو دی جانے والی چاول کا ماترہ میں دی جا رہے ہیں بتا دیں کہ راج اور کن سرکا چاول کی کٹوٹی کر چاول وطرن کیا جا رہا ہے قریبی ریکہ سے نیچے جیون یاپن کرنے والوں کو چاول ان کے حق سے بھی کم دیا جا رہا ہے تینکہ ڈی ایس میں گرام رکز STEM نگر پالکہ پرسند ماہ سمود کے انترگرہ جل آوردن یوجنا میں پائی بنا انمتی کے واپس لے جانے کے معاملے میں رائپور کے میمرز چند نرمال پرائیویٹ لیمٹیٹ کے دو کمچاریوں کو نگر پالکہ عدکاری کی شکایت پر پولیس اپنے ساتھ لے گئی تو وہیں سی ایم او آشستیواری نے دونوں کمچاریوں کے خلاف ایف آئی آر کا عادش دیا ہے بتا دیں کہ میمرز چند نرمال پرائیویٹ لیمٹیٹ دوارہ پہلے بھی ایک ٹرک پائیپ لے جا چکا تھا جس کے بعد نگر پالکہ دوارہ نرمال کمپنی کو پائیپ لوٹانے کا نوٹس دیا گیا جس پر کروائی کی گئی ہے بیجاپور کے میرتو تھانا چھت کے نکسلیوں میں مرد بیڑ ہو گئی ہے جس میں آئی جی بستر سندر راج پی کے نے کہا آگے سال دوزار بائیس کے اندر اگر پولیس کے لیے یہ ایک بڑی سفلتا ہے جوانوں نے نکسلیوں کو بڑی چوٹ پہنچائی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ چار ڈیڈ باڈیز جی کور ہو چکے ہیں بتا دیں کہ سی آر پی ایف ڈی آر جی آر سکیف کا جوائنٹ ایکشن تھا یہ بیجاپور کے دانا ملتوری ام بیرامگڑ کے سی ما اور دی لاکھا پومڑا جنگل کے اندرگر بیرامگڑی ایری کمیٹی مہوہدی کے اوپس تھی کا آسوچنا کا آدھر پر آج ایک سہیوکتھ ٹیم جس میں بیجاپور ڈی آر جی ایس ٹی ایف اور سی آر پیف کا پارٹی لہوانا کی گئے تھے آج صبح کریباً ساڑھے ساتھ بجے نکسلی اور پولیس کے بیچ میں مدبیڈ ہوئی مدبیڈ کے پاس شاہد علاقہ کے سرچیں کے دوران اب تک چار مہوہدی کا ڈیڈ باڈی برامت کی گئے ان میں سے دو مہلا بھی ہے اور ان سب مہوہدی کا شناکتے کے کاروے کی جاری ہے ابھی بھی جنگل میں لگا تر سرچنگ جاری ہے اس کا ادھرک رین فرسمنٹ پارٹی بھی لوانا کی گئے تھے سیمہ وردی لاکر میں لگا تر ابھی سرچنگ جاری ہے جلا بیجاپور کی دانہ جانچ گیر چاپا کے کربی میں دھان خرید کے اندر میں چاپا ٹیم کی اور سے کی گئی گلت کا اب نیا مور سامنے آگیا ہے جس کے بعد گامل کرسی وستار عدکاری سنگ نے اچھے چانچ کو لے کر اپر کلٹیٹ کو گیا پنسو پا ہے ساتھی تین دن کے اندر جانچ کروائی پور کرنے کے کو بھی کہا ہے جس کے پور نہیں ہونے پر آندولن کی چیتانی بھی دی گئی ہے ہمارے کرمچاری کو ساتھ دوروہار پوروک جو ہے کروائی کی گئی ہے وہ نیندنی ہے بینہ جانچ کے ادھکاری فائل کو پوٹ اپ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایف آئی آر اور نیلممن کیا گیا ہے جبکہ ورس دوہجار اکیس بائیس میں سری سسیکان جوگی کے دوارا دھان میں پنجین کے سمبند میں جو فائل ہوا ہے اور نیلممن کروائی ہو ہے اس کے دوارے نہیں کیا گیا ہے نہ ہی آن لائن کیا گیا ہے نہ ہی آف لائن کیا گیا ہے ہمارے ساتھی گرامل کی سوستار ادھکاری ہیں سسیکان جوگی جی انہوں نے نا آن لائن پنجین کیا ہے نا آف لائن پنجین کیا ہے اور جو جاہاں سمیتی بیٹھی تھی انہوں نے اسے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ نے پنجیان کیا ہے نہ کیا ہے ہمارے پاس سارے ریکارڈ ہیں جس کو ہم نے ابھی سہیو کلیکٹر صاحب کو ویج صاحب کو بتایا تو ویج صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جو جانچ اس کے اوپر ہوئی ہے وہ ہمیں بھی مانڈوں کی غلط ہوئی ہے تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر تین دیوز میں ان کا جانچ صحیح دھنگ سے نہیں ہوتا اور جو اے فائر ان کے اوپر کیا گیا ہے نیلنبن جو کیا گیا ہے اگر تین دیوز کے بھی تر اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ گرامیر کے سیویشتار عدیکاری سنگھ آندولن کے لیے بات دے ہوگا چار لوگوں کے دوارہ انہیں دھان خریدی پچھلے ورسے جو ہے بھرجیوارہ کیا ہے اسی بیش پر ان کے خلاف انساس ماتمہ دنڈاتمہ کاروائی پرستاویت کی گئی تھی آج پونہ ان کے سندھ کے مادنے سے جسمی کے آریو جوگی کر کے اس کا دی نام میں اس میں سندھر نتالوے سمجد تھا آج آریوگ نے جرامیر کے سیویشتار عدیکاری کے سندھ کے دوارہ ایک جھاپن دیا گیا ہے یعنی کہ وہاں بے گناہ ہے اور اس کو جبادستی فسایا گیا ہے اس سمجھ میں کنہا یک بار جانچ کر کے جانچ پرتال کی جائے گی اور جو بستستی کی سامنے آئے گی اسی کے مروپ کاروے کی جائے گی کوردہ کے بھرتپور ہائی سکول میں ککشان نو میں پڑھنے والی اسکولی چھا چھاترہوں کو سمجدان دیوز پر سائیکل وطرن کی گئی اس افسر پر وکاس کھنڈ پڑھریا کے گرام پنچائد بھگتپور کے ہائی سکول میں نشلک سرسوٹی سائیکل یوجنا کے تھے سبھی چھا چھاترہوں کو نشلک سائیکل دی گئی ہے بتا دیں کہ اپسٹیت عدتیوں کے سرے نے سمجدان انماتوں دورہ بابا صاحب بھیم راو امیدکر کے چڑھوں کے سمان پوروہ اکفول ارپیت کیے اس کے بعد سمجدان دیوز کے افسر پر پاون کمار کوسریہ نے سمجدان دیوز کے عبدشکہ کا بھاشن بھی دیا خبر بیمترہ کے بیسک سکول کے سنچالیت سی بی ایسی انگریجی مادہم سکول کا ہے جہاں سکشہ ویواغ دورہ ودیارتیوں کو پڑھانے کے لیے ہندی سکشکوں کی نکتی کر دیا گیا جو انگریجی میں پڑھائی نہیں کرا پا رہے ہیں جس میں آکرشید بچوں کے پالکوں نے کسان نیتا یوگے استیواری کے نیتوت میں سکول میں تعلی لگا کر جم کر ویروت پرداشن کیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آکر بچوں کے اچھے پڑھائی کے لیے سکشہ ویاغ کیا کرم اٹھاتی ہے سکشکوں بھی کمی کو لے کر تعلیم دی کیے اس کے بعد ہم لوگ کو وہاں پہ اسکول میں پانچ سکشکوں کی نکتی کی گئی لیکن جو سکشکوں کی نکتی ہوئی ہے وہ سکشک جہاں ہندی مادہم کے ہیں اور اسکول جو ہے انگریجی مادہم کا اسکول ہے تو سکشک خود ہو کے اپنے ادھیکاری کو پتر کے مادہم سے اوگت کرائے کہ ہم انگریجی مادہم میں پڑھائی کرانے میں سکشم نہیں ہے دیکھت ہے ہمیں پڑھانے میں کر کے تو ہم لوگ پھر سے کلیکٹر ڈیو بیو کے پاس آویدن کرنے گئے کہ وہ سکشک جو ہندی مادہم کے ہیں پڑھا پانے میں سکشم نہیں ہے تو ہمارے اسکول میں ہم کو انگریجی مادہم کے سکشک دے دیجئے ہمارا یہ اپنے گری گرام کا اور گری چھتر کا ماملہ ہے اور بیمے طرح میں اگر اس طرح سے کوئی باگر گھٹنا گھٹتی ہے اور اس طرح سے اگر کوئی پرکار کی سکشک آتی ہے اس کے لئے ہم لوگ لگاتا رواج اٹھا رہے ہیں آنکہ بھی لڑتے رہیں گے یہ تو ابھی صرف تالہ بندی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے پھر ڈیو آفیس کا بھی گیراؤ کرنا پڑے اس سے بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹنے ہوئے یہ سکشک دیجئے مادہم کے سکول ہے بیابان سے چینیت سکشکوں کی بیوستہ ڈیپی آئی سے بھی ہے ان سکشکوں میں دوارہ کارے مار گرنے کیا گیا ہے ایسی استطیق میں ہمارے جلے پیانترگات جو بھی جالے ہیں جسے سکشکوں کو سرلگ نگر تو سکشکوں کا سنچاننگ کیا جا رہا ہے شتری کے جیجور پنچایت میں قریب سات اگر زمین کو لے کر چھتی ویدائق کے پریوار اور گاؤں کے کسان پریواروں کے بیج ویوا چلنا ہے جس کے چلتے پوری زمین پر لگی فصل کو پشاسن نے جب کر لیا ہے تو وہیں دونوں پکشوں کے لوگ زمین کو اپنا بتا رہے ہیں معاملہ نیائق کے نیائر علم ہے لیکن ابھی تک زمینی کس کی ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا میں سنچالن کرتا تھا دو ازار سات کی بات ہے جب کلیکٹیڈ بارڈ رہا ساکھا جانگیے میں میں نے کچھ سٹیسنی سمان سپلائی کیا تھا کھل ایمونٹ ایک لاکھ ساتھ ہزار روپے ہوا تھا دو ازار سات سے جو پیسہ پیمنٹ تھا وہ انہوں نے ابھی تک بھکتان مجھے نہیں کیا ہے اور میں نے ان کو کئی بر ریمائنڈر لیٹر کے اوپر لیٹر دیتے رہا ان سے میں نے ان کو بارڈ نیویدن کیا بارڈ رہا ساکھا میں میں نے جو سمانگری سپلائی کیا ہے ساپ اس کا بھکتان مجھے کیا جائے تو یہ جو فرنڈ نہیں ہے کبھی بجٹ نہیں ہے کبھی لینے والا کونے ہم کو پتا نہیں ایسا بول کے ٹالتے رہے انتہ میں نیویدن کرتے کرتے ہار گیا تو ہار کے میں نے اپنا جو اویدن جو ہے اپنا نیویدن جو ماننی ہے کھوٹ میں لگایا اس کو اولکن کروں گا دیکھتے اس میں کیا کنڈیسن کی بنتی میں مجھے پوری طرح جان کریں بجاپور میں جل جیون مشن کے تحت جل نل یوجنا کے تحت کام کر چل رہا ہے لوگ سواست یانتریک ویوہا کے دورہ ٹھیکے داروں کی مدد سے نل جل یوجنا کی پائپ لائنڈ ڈالی جا رہی ہے اور یہ یوجنا ٹھیکے داروں کی منمانی سے برستہ چار کی بیٹ چاہ رہا ہے جنتہ کی پریشانی ابھی بھی پریشانی ہی بنی ہوئی ہے گرامین محلائے دور دراز کے کونوں سے پانی لانے کو مجبور ہیں یا پھر نیجی پیسے سے پانی کھرید کر پینے کو مجبور ہیں سوال اٹھ رہا ہے کیسے پدھان منتری اور مکہ منتری کا ہر گھر جل پہنچانے کا سپنا سکار ہوگا اس کا ٹنگی کہاں بنا ہے یہ لکھ کے کتہ دن ہو گیا یہ نل کو ٹنگی چالو ہے کوبرا کے کٹ گھورا تھانا چھت میں جبادست حاصل ہو گیا ہے کوبرا کے کٹ گھورا بائی پاس مارک پر کھٹری گر چورائے کے پاس ایک ٹریلر اور بائی سوار یوہ کی جبادست ٹکر مار دی گئی ہے حاصل میں بائی سوار گمی روپ سے موت ہو گیا ہے جس کے اپچار کے لیے کٹ گھورا کے سمودائی سواست کے میں بھرتی کرائے گیا جادگیر کے چمپا کے اکل طرح میں ہائیوے چالک خدان میں گر کر گمی روپ سے گھائل ہو گیا ہے جس کے بعد اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی تو وہیں گھر والوں نے محفظے کو لے کر چکہ جام کر دیا ہے وانی ملرز نے ہائیوے چالک کے پرجنوں کے دو دو لاکھ کا محفظہ آ مانگا ہے وہیں شف کا پوسمارٹم کرا کر پرجنوں کو سوب دیا گیا سورجپور میں دھوی ون پریچھت میں پنکی گاؤں کے نر تتیلی ہاتھی کا سندید حالت میں شف ملا ہے جس کی موت کا قارن آگیاد بتا جا رہا ہے تو وہیں بن عملہ اس کی جات میں جھٹا ہوا ہے بتا دیں کہ بیٹے ایک سال سے تین ہاتھیوں کی موت ہو چکی ہے گوربہ شہر میں پھر افتار کا کہہ دیکھنا کو ملا ہے جہاں ایک ٹرک رائپور سے سامان لوٹ کر جا رہا تھا تو دوسرے کھلے ٹرک سے ٹکرا گیا بتا دیں کہ اس حال سے میں کلینر کی موت گھٹنا سل پری ہو گئی ہے گھٹنا کو لے کر ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرک کو ہیلپر چلا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا تو وہیں گھٹنا میں پولیس چاپ جھٹی گاڑی میں ٹکر ایکسیڈنٹ ہوئے کہاں سے آرتے ہیں رائپور رائپور سے کھاں جا رہا ہے رامانو بھائی تو کسی ہوئے یہ ٹکر یہ چار بجے بھور موگا ڈرائیور صاحب پھون کیے کہ گاڑی میں جوہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہاں سے تہاں جا رہتے ہیں یہ کبھل جا رہتے ہیں اللہ مانو جگہ نہیں فلا چھتی دور کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی